رومیوں کے لیے وہ فیصلہ کن لمحہ آ گیا تھا جس کا حکم ماہان نے گزشتہ رات اپنے سالاروں کو دیا تھا ماہان کا حکم پہنچتے ہی رومیوں نے تین سالاروں ابو عبیدہ رضی اللہ ونہو یزید بن ابی صفیان رضی اللہ ونہو اور اکرمہ رضی اللہ ونہو کے دستوں پر حملہ کر دیا ابو عبیدہ اور شراحبیل رضی اللہ ونہو کے دستوں پر زیادہ دباؤ ڈالا گیا کیونکہ ان کے قدم پہلے ہی اکھڑے ہوئے تھے وہ پیچھے ہٹ رہے تھے انہیں میدانی جنگ سے بھگا دینا رومیوں کے لیے کوئی مشکل نہ تھا وہ پیچھے ہی پیچھے ہٹ دے جا رہے تھے رومی جنگ کو فیصلہ کن مرحلے میں لے آئے تھے مسلمانوں کی شکست یقینی تھی اور اس شکست کے نتائج صرف ان مسلمانوں کے لیے ہی تباہ کن نہیں تھے جو لڑ رہے تھے بلکہ اسلام کے لیے بھی کاری ضرب تھی اسی میدان میں یہ فیصلہ ہونا تھا کہ اس خطے میں مسلمان رہیں گے یا رومی اسلام رہے گا یا عیسائیت میدان عیسائیت کے ہاتھ تھا ابو عبیدہ رضی اللہ ونہو اور یزید رضی اللہ ونہو کے دستوں کے بائیں پہلو پر اکرمہ رضی اللہ ونہو کے دستے تھے ان پر بھی حملہ ہوا تھا لیکن یہ اتنا زوردار نہیں تھا جتنا دوسرے دستوں پر تھا اکرمہ رضی اللہ ونہو نے ابو عبیدہ رضی اللہ ونہو اور یزید رضی اللہ ونہو جیسے بہادر سالار کو پسپائی کی حالت میں دیکھا تو انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے اپنے دستے بھی نہیں ٹھہر سکیں گے اکرمہ رضی اللہ عنہ نے نار لگایا خدا کی قسم ہم یوں نہیں بھاگیں گے اور اپنے دستوں میں گھم پھر کر کہا جو لڑ کر مرنے اور پیچھے نہ ہٹنے کی قسم کھانے کو تیار ہے الگ ہو جائے سوچ کر قسم کھانا قسم توڑنے کے عذاب کو سوچ لو فیصلہ کرو تمہیں کیا منظور ہے شکست یا مات زلط اور اسوائی کی زندگی یا بائزت مات اگر صورتحال یہ نہ ہوتی اور مسلمان تازہ تم ہوتے تو اکرمہ رضی اللہ عنہ کے اس اعلان کی ضرورت ہی نہیں تھی لیکن مسلمان جسمانی طور پر جس بری حالت کو پہنچ گئے تھے اس کا بہت برا اثر ذہنوں پر بھی پڑا تھا یہ دستے پہلی جنگ تو نہیں لڑ رہے تھے وہ تین تین چار چار برسوں سے گھروں سے نکلے ہوئے تھے اور لڑتے ہوئے یہاں تک پہنچے تھے یہ جذبہ تھا جو انہیں یہاں تک لے آیا تھا ورنہ عام ذہنی حالت میں یہ ممکن نہیں تھا اس جسمانی اور ذہنی کیفیت میں اکرمہ رضی اللہ عنہ کے اعلان اور للکار پر صرف چار سو مجاہدین نے لبیک کہا اور حلف اٹھایا کہ ایک قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے لڑتے ہوئے جانیں دے دیں گے باقی جو تھے وہ لڑنے سے مو نہیں موڑ رہے تھے لیکن وہ ایسی قسم نہیں کھانا چاہتے تھے جسے وہ پورا نہ کر سکیں ان چار سو مجاہدین نے جنہوں نے حلف اٹھایا تھا اپنے سالار اکرمہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ان رومیوں پر حلہ بول دیا جو ابو عبیدہ اور یزید رضی اللہ عنہ کو پیچھے دھکیل رہے تھے یہ حلہ اتنا شدید تھا کہ جیسے شیر شکار پر چھپٹ رہے ہوں اس کا نتیجہ یہ رہا کہ رومیوں کا جانی نقصان بے شمار ہوا اکرمہ رضی اللہ عنہ کے دستوں میں سے کوئی ایک آدمی بھی پسپانہ ہوا لیکن چار سو جانبازوں میں سے ایک بھی صحیح و سلامت نہ رہا زیادہ تر شہید ہو گئے اور باقی شدید زخمی اور بعد میں زخموں کی تاب نہ لاکر شہید ہوتے رہیں کئی ایک جسمانی طور پر معذور ہو گئے انتہائی شدید زخمی ہونے والوں میں اکرمہ رضی اللہ عنہ بھی تھے اور ان کے نوجوان بیٹے عمر بھی یعنی ابو جہل کا بیٹا اور پوتا سبحان اللہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے جسے چاہے گمراہ کرے انہیں بے ہوشی کی حالت میں پیچھے لائے گیا ابو بیدہ رضی اللہ عنہ اور یزید رضی اللہ عنہ کے دستے پیچھے ہٹتے گئے رومی انہیں دھکیلتے چلے آ رہے تھے بڑا ہی خوریز مارکہ تھا جب یہ دستے مسلمانوں کی خیمہ گاہ تک پہنچے تھے تو مسلمان عورتوں نے ڈنڈے پھینک کر تلواریں اور برچیاں اٹھا لیں اور چادریں پگڑی کی طرح اپنے سروں سے لپیٹ کر رومیوں پر ٹوٹ پڑیں ان میں ضرار کی بہن خالہ بھی تھی جو عورتوں کو للکار رہی تھی مورخ لکھتے ہیں کہ عورتیں اپنے دستوں سے گزرتی آگے نکل گئیں اور بڑی مہارت دلیری اور قہر سے رومیوں پر چھپٹنے لگیں وہ تازہ دم تھی انہوں نے رومیوں کے مو توڑ دیئے ان کی ضربیں کاری تھی رومی زخمی ہو ہو کر گرنے لگے عورتوں کے یوں آگے آ جانے اور رومیوں پر چھپٹ پڑنے کا جو اثر مجاہدین پر ہوا وہ غزبناک تھا اپنی عورتوں کو لڑتا دیکھ کر مجاہدین آگ بگولا ہو گئے انسان میں جو مخفی قوتیں ہوتی ہیں وہ بیدار ہو گئیں اور وہی مجاہدین جو پسپا ہوئے جا رہے تھے رومیوں کے لیے قہر بن گئے انہوں نے ترتیب توڑ دی اور اپنے سالاروں کے احکام سے آزاد ہو کر ذاتی لڑائی شروع کر دی ان کی ضربوں کے آگے رومی بوکھلا گئے اور پیچھے ہٹنے لگے وہ اپنے زخمیوں کو رونتے جا رہے تھے سالار بھی سپاہی بن گئے اور عورتیں بدستور لڑتی رہیں دن کا پچھلا پہر تھا مارکہ انتہائی خون ریز اور تیز ہو گیا رومیوں کے پاؤں اکھڑ گئے تھے گمسان کے اس مارکے میں ذرار کی بہن خولہ جو اس وقت تک کئی ایک زخمیوں کو زخمی اور ہلاک کر چکی تھی ایک اور رومی کے سامنے ہوئی پہلا وار خولہ نے کیا جو رومی نے روک لیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایسا زوردار وار کیا کہ اس کی تلوار نے خولہ کے سر کا کپڑا بھی کار دیا اور سر پر شدید زخمہ ہے خولہ بے ہوش ہو کر گر پڑی پھر انہیں اٹھتا نہ دیکھا گیا اس کے بعد سورج غروب ہو گیا اور دونوں طرف کے دستے اپنے اپنے مقام پر پیچھے چلے گئے اور زخمیوں اور لاشوں کو اٹھانے کا کام شروع ہو گیا رومیوں کی لاشوں اور بے ہوش زخمیوں کا کوئی شمار نہ تھا نقصان مسلمانوں کا بھی کم نہ تھا لیکن رومیوں کی نسبت بہت کم تھا خولہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی انہیں خیمہ گاہ میں ڈھونٹا گیا نہ ملیں تو لاشوں اور زخمیوں میں ڈھونٹنے لگے اور وہ بے ہوش پڑی ہوئی مل گئیں سر میں تلوار کا لمبا زخم تھا بال خون سے جڑ گئے تھے کسی نے کہا اس کے بھائی کو اطلاع دو ابنِ الازور سے کہو تری بہن شہید ہو رہی ہے زرار بن الازور بہت دور تھے بڑی مشکل سے ملے بہن کی اطلاع پر سرپٹ گھوڑا دڑاتے آئے جب اپنی بہن کے پاس پہنچے تو بہن ہوش میں آگئی ان کی نظر اپنے بھائی پر پڑی تو ہونٹوں پر مسکرہ ہٹا گئی زرار نے جس بات سے مغلوب آواز میں کہا خدا کی اقتصم تو زندہ ہے تو زندہ رہے گی زرار نے خولہ کو اٹھا کر گلے سے لگا لیا خولہ کے سر پر تہہ در تہہ کپڑا تھا جس نے تلوار کی ضرب کو کمزور کر دیا تھا سر پر صرف اوڑنی ہوتی تو کھوپڑی کٹ جاتی پھر زندہ رہنا ممکن نہ تھا جنگ کا بڑا ہولناک دن گزر گیا رومیوں کو اپنے اس عظم میں بہت بری طرح ناکامی ہوئی کہ آج کے دن جنگ کا فیصلہ کر دیں گے ان کی نفری تو بہت زیادہ تھی لیکن اس روز ان کی جو نفری ماری گئی تھی اس سے ان کا یہ فخر ٹوٹ گیا تھا کہ وہ مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے کچل ڈالیں گے مسلمانوں نے جس طرح اپنے سالاروں سے آزاد ہو کر ان پر حلے بولے تھے اس سے وہ محتاط ہو گئے تھے رومیوں کے لشکر میں جو سب سے زیادہ مارے گئے یا شدید زخمی ہوئے وہ عیسائی اور آرمینی اور دوسرے قبائل کے آدمی تھے جو رومیوں کے اتحادی بن کر آئے تھے رومی سالاریالہ ماہان نے انہی کو آگے کر دیا اور بار بار انہی سے حملے کروا رہا تھا ان لوگوں کا جذبہ اپنی اتنی زیادہ لاشیں اور زخمی دیکھ کر مجروح ہو گیا تھا اس روز ایک اور واقعہ ہو گیا خالد رضی اللہ ونہو پریشانی کے عالم میں کچھ ڈھونٹے پھر رہے تھے جنگ کے بطالق تو ان کے چہرے پر استراب اور حیجان رہتا تھا لیکن ایسی پریشانی ان کے چہرے پر شاید ہی کبھی دیکھنے میں آئی ہو ان سے پریشانی کا باعث پوچھا گیا خالد رضی اللہ ونہو نے کہا میری ٹوپی سرخ ٹوپی میری کہیں گر پڑی ہے تلاش بسیار کے بعد ان کی سرخ ٹوپی مل گئی مورخ لکھتے ہیں کہ خالد رضی اللہ ونہو کے چہرے پر رونک اور ہونٹوں پر تبصم آ گیا کسی سالار نے پوچھا ابن ولید کیا تجھے ان کا غم نہیں جو ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے ہیں تو ایک ٹوپی کے لیے اتنا پریشان ہو گیا تھا خالد رضی اللہ ونہو نے کہا اس ٹوپی کی قدر و قیمت صرف میں جانتا ہوں حجت الودا کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے بال منڈوائے تو میں نے کچھ بال اٹھا لیے رسول اللہ نے پوچھا کہ ان بالوں کو کیا کرو گے میں نے کہا کہ اپنے پاس رکھوں گا کفار کے خلاف لڑتے وقت یہ بال میرا حوصلہ مضبوط رکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کہ یہ بال تیرے پاس رہیں گے اور میری دعائیں بھی تیرے ساتھ رہیں گی اللہ تجھے ہر میدان میں فتح عطا کرے گا میں نے جبال اپنی اس ٹوپی میں سی لیے تھے میں اس ٹوپی سے جدہ نہیں ہو سکتا اسی کی برکت سے میری طاقت اور حمد قائم ہے خالد رضی اللہ علیہ وسلم کو ٹوپی مل جانے کی تو بہت خوشی ہوئی تھی لیکن وہ رات ان کے لیے شب غم تھی وہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے ان کے ایک زانو پر سالار اکرمہ رضی اللہ وسلم کا سر تھا اور دوسری زانو پر اکرمہ رضی اللہ وسلم کے نوجوان بیٹے عمر کا سر رکھا تھا باپ بیٹا اس روز کی لڑائی میں اتنے زیادہ زخمی ہو گئے تھے کہ ہوش میں نہیں آ رہے تھے جسموں سے خون نکل گیا تھا زخم ایسے تھے کہ ان کی مرہم پٹی نہیں ہو سکتی تھی اس روز باپ بیٹا قسم کھا کر لڑے تھے کہ مر جائیں گے مگر پیچھے نہیں ہٹیں گے اکرمہ رضی اللہ وسلم خالد رضی اللہ وسلم کے بھتیجے بھی تھے اور دوست بھی ان کا بڑا پرانا ساتھ تھا دونوں مانے ہوئے شہ سوار اور شمشیر زن تھے خالد رضی اللہ وسلم کو اپنے اتنے عزیز ساتھی کے بچھڑ جانے کا بہت دکھ تھا اکرمہ رضی اللہ وسلم کا نوجوان بیٹا بھی دنیا سے رخصت ہو رہا تھا خالد رضی اللہ وسلم نے پانی اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا وہ پانی میں اپنا ہاتھ ڈبوتے اور انگلیاں جوڑ کر کبھی اکرمہ رضی اللہ وسلم کے نیموہ ہونٹوں پر رکھتے کبھی ان کے بیٹے عمر کے ہونٹوں پر مگر قطرہ قطرہ پانی جو باپ بیٹے کے موں میں جا رہا تھا وہ آب حیات نہیں تھا اللہ نے اس عظیم باپ اور اس کے بیٹے کو فرائض سے سبک دوش کر دیا اس طرح اکرمہ رضی اللہ وسلم نے اور اس کے فوراں بعد ان کے بیٹے نے خالد رضی اللہ وسلم کی گود میں سر رکھے جان جان آفرین کے سپرت کر دی خالد رضی اللہ وسلم کے آنسوں نکل آئے انہوں نے کہا کیا ابن ہنتمہ اب بھی کہتا ہے کہ بنی مخزوم نے جان قربان نہیں کی ہنتمہ خلیفہ المسلمین عمر رضی اللہ وسلم کی والدہ کا نام تھا خالد رضی اللہ وسلم اور اکرمہ رضی اللہ وسلم بنی مخزوم میں سے تھے خالد رضی اللہ وسلم کو غالباً وہم تھا کہ عمر رضی اللہ وسلم کہتے ہیں کہ بنی مخزوم کی اسلام کے لیے جانی قربانیاں تھوڑی ہیں اکرمار رضی الون ہو اور ان کے بیٹے کی شہادت معمولی قربانی نہیں تھی وہ رات آہستہ آہستہ گزر رہی تھی جیسے لمحے ڈرڈر کر کامپ کامپ کر گزار رہی ہو زخمیوں کے کراہنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی کئی شہیدوں کی بیویاں وہیں تھی لیکن کسی عورت کے رونے کی آواز نہیں آتی تھی فضا خون کی بو سے بوجھل تھی دن کو اڑی ہوئی گرد زمین پر واپس آ رہی تھی شہیدوں کا جنازہ پڑھ کر انہیں دفن کیا جا رہا تھا ابو عبیدہ رضی الون ہو نے یہ انتظام کا رکھا تھا کہ رات کو کسی ایک سالار کو مقرر کرتے تھے کہ وہ تمام خیمہ گاہ کے ارد گرد گھوم پھر کر پہرداروں کو دیکھے پھر مجاہدین کو جا کر دیکھے جنہیں دشمن کی خیمہ گاہ پر نظر رکھنے کے لیے آگے بھیجا جاتا تھا اس رات ابو عبیدہ رضی الون ہو نے اس خیال سے کسی سالار کو اس کام کے لیے نہ کہا کہ سب دن بھر کے تھکے ہوئے ہیں وہ خود اس کام کے لیے چل پڑے لیکن وہ جدر بھی گئے انہیں کوئی نہ کوئی سالار گشت پر نظر آیا سالار زبیر رضی الون ہو تو اپنی بیوی کو ساتھ لے کر گشت پر نکلے ہوئے تھے دونوں گھوڑوں پر سبار تھے ان کی بیوی بھی دن کو لڑی تھی یہ رات بھی گزر گئی خالد رضی الون ہو نے فجر کی نماز سے فارغ ہوتے ہی سالاروں کو بلا لیا تھا انہوں نے کہا میرے رفیقو آج کا دن کل سے زیادہ خطرناک ہوگا اپنی تعداد دیکھ لو ہم تھوڑے رہ گئے ہیں اور جو رہ گئے ہیں ان کی حالت بھی تمہارے سامنے ہیں آج زخمی بھی لڑیں گے دشمن کا بھی بہت نقصان ہو چکا ہے لیکن اس کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ وہ اتنے زیادہ نقصان کو برداشت کر سکتا ہے تم نے دشمن کے لڑنے کا انداز دیکھ لیا ہے صرف یہ خیال رکھو کہ مرکزیت قائم رہے اب ہم زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں خالد رضی الون ہو نے سالاروں کو کچھ ہدایات دیں اور رخصت کر دیا مان بعد مسلمان دستے اپنی پوزیشنوں پر چلے گئے ان کی کیفت یہ تھی کہ ہر دستے میں جسمانی لحاظ سے جتنے بلکل ٹھیک افراد تھے اتنے ہی زخمی بھی تھے زخمیوں میں زیادہ تر ایسے تھے جو کسی حد تک لڑنے کے قابل تھے لیکن ایسے بھی تھے جو لڑنے کے قابل نہیں تھے مگر وہ اپنے ساتھیوں کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے عورتیں آج بھی لڑنے کے لیے تیار تھیں مسلمانوں کی یہ دگرگوں کیفیت دشمن سے چھپی ہوئی نہیں تھی اس نے اس کا پورا فائدہ اٹھانا چاہا مسلمان سالاروں کو یہ خطرہ بھی نظر آ رہا تھا کہ رومی اپنے سارے لشکر سے حملہ کر دیں گے صبح سفید ہو چکی تھی لیکن رومی آگے نہ آئے پھر سورج نکل آیا لیکن رومی آگے نہ آئے رومیوں کا یہ سکوت خطرناک لگتا تھا یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی معلوم ہوتی تھی خالد رضی لونہو کو خیال گزرا کہ رومی مسلمانوں کو حملے میں پہل کرنے کا موقع دے رہے ہیں خالد رضی لونہو پہل نہیں کرنا چاہتے تھے وہ کچھ وقت اور دفاع کو ہی بہتر سمجھتے تھے آخر رومیوں کی طرف سے ایک سوار آتا دکھائی دیا رومیوں کے لشکر نے کوئی حرکت نہ کی سوار مسلمان دستوں کے سامنے آ کر رک گیا وہ کوئی عیسائی عرب تھا عربی روانی سے بولتا تھا اس نے اعلان کرنے کے انداز سے کہا میں اپنے سالہ ریالہ ماہان کا علچی ہوں تمہارے سالہ ریالہ سے ملنے آیا ہوں سالہ ریالہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہو تھے یہ تو انہوں نے اپنے طور پر خالد رضی اللہ عنہو کو سالہ ریالہ کے اختیارات دے رکھے تھے ذمہ داری بہرحال ابو عبیدہ رضی اللہ عنہو کی ہی تھی اور اہم فیصلے انہوں نے ہی کرنے تھے وہ آگے چلے گئے خالد رضی اللہ عنہو وہاں سے ذرا دور تھے ان کے کان کھڑے ہوئے اور وہ ان کی طرف چل پڑے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہو نے پوچھا کہو روم کے علچی کیا پیغام لائے ہو علچی نے کہا سالہ ریالہ ماہان نے کہا ہے کہ چند دنوں کے لیے لڑائی روک دی جائے کیا آپ رضی اللہ عنہو نے پوچھا لیکن تمہارے سالہ ریالہ نے کوئی وجہ نہیں بتائی علچی نے کہا یہ آرزی صلح ہوگی اس طرح یہ فیصلہ ہوگا کہ مستقل صلح کے لیے باتچیت ہوگی یا نہیں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہو نے کہا ہم آرزی صلح پر رضی اللہ عنہو جائیں گے لیکن باتچیت کا فیصلہ کون کرے گا علچی نے کہا کیا آپ لڑائی روکنے پر راضی ہیں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہو نے کہا ہاں ایک گرجدار آواز سنائی تھی نہیں دونوں نے دیکھا یہ خالد رضی اللہ عنہو کی آواز تھی انہوں نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہو کی صرف ہاں سنی تھی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہو نے کہا ابو سلیمان ان کے سالار نے آرزی صلح کے لیے کہا ہے خالد رضی اللہ عنہو نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہو کے کان میں کہا امین الامت یہ حملے کی تیاری کے لیے محلت چاہتے ہیں ان کا اتنا نقصان ہو چکا ہے کہ فوری طور پر حملہ نہیں کرنا چاہتے ہیں مجھے اجازت دے کہ اس الچی کو کورا جواب دے سکوں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے الچی سے کہا اے سلطنت روم کے الچی صلح سمجھوتے کا وقت گزر گیا ہے اپنے اتنے زیادہ آدمی مروا کر میں یہ نہیں کہلوانا چاہتا کہ میں اپنے اتنے زیادہ مجاہدین کا خون زائع کر کے آیا ہوں لڑائی جاری رہے گی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے گھوڑا موڑا اور خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ اپنے محاس کی طرف چل پڑے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا ابو سلیمان اپنے مجاہدین کی حالت دیکھتے ہوئے میں نے سوچا تھا کہ انہیں آرام مل جائے اور کچھ زخمی ٹھیک ہو جائیں تو کیا تو دیکھ نہیں رہا کہ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا سب دیکھ رہا ہوں ابن الجرہ لیکن حالت ہمارے دشمن کی بھی ٹھیک نہیں ورنہ صلح کا دھوکہ نہ دیتا رومیوں کے ساتھ بہت سے قبیلے تھے رومی سالاروں نے انہی کو سب سے پہلے مروایا ہے اور اپنی باقاعدہ فوج کو وہ بہت کم استعمال کر رہے ہیں یہ قبیلے باغی ہو گئے ہوں گے یا ان کا دمخم ٹوٹ چکا ہوگا ہم انہیں سنبھلنے کی محلت نہیں دیں گے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا تُو ان پر حملے کی سوچ رہا ہے خالد رضی اللہ عنہ نے کہا کیا تُو سوچنے کے قابل نہیں رہا آمین الامت آ مل کر سوچیں خالد رضی اللہ عنہ نے جو سوچا وہ بڑا ہی پرخطر اور دلیرانہ اقدام تھا وہ دن جو جنگ کا پانچمہ دن تھا بغیر لڑائی کے گزر گیا دستوں کو ایک دن کا آرام تو مل گیا تھا لیکن سالاروں نے آرام نہ کیا خالد رضی اللہ عنہ نے سالاروں کو اپنے ساتھ مصروف رکھا انہوں نے آٹھ ہزار گھڑ سوار الگ کر کے ایک دستہ بنا لیا سالاروں کو اپنا نیا منصوبہ سمجھایا انہوں نے یہ منصوبہ جن پیادوں اور سواروں کے لیے بنایا تھا ان میں آدھی تعداد زخمی تھی ایسا خطرہ خالد رضی اللہ عنہ ہی مول لے سکتے تھے چھٹے دن کی صبح تلو ہوئی رومی لشکر آگے آگیا مسلمان میدان میں نئی ترتیب سے موجود تھے رومی سالار گریگری گھوڑے پر سوار آگے بڑھا گریگری ان دستوں کا سالار تھا جن کے دس دس سپاہی ایک ایک زنجیر سے بندے ہوئے تھے گریگری نے دونوں فوجوں کے درمیان گھوڑا رکا اس نے للکار کر کہا کیا تمہارے سالار اعلیٰ میں ہمت ہے کہ میرے مقابلے میں آئے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گریگری کی طرف گئے خالد رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو پکارا رک جا ابن الجرہ اور گھوڑا دوڑا کر ان کے قریب چلے گئے کہنے لگے تو آگے نہیں جائے گا مجھے جانے دے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا ابو سلمان وہ مجھے للکار رہا ہے متعدد سالاروں نے شور مچایا امین الامت کو روک لو ابن ولید کو جانے دو مورخ لکھتے ہیں کہ گریگری کو مسلمان سالار ماہر تغزن سمجھتے تھے تغزنی میں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بھی کم نہ تھے پھر بھی سب خالد رضی اللہ عنہ کو گریگری کی ٹکر کا آدمی سمجھتے تھے لیکن ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کسی کی نہ سنی اور گریگری کے مقابلے میں چلے گئے گریگری نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس طرح ایک طرف لے گیا جیسے وہ پہلو کی طرف سے آ کر تلوار کا وار کرنا چاہتا ہو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے گھوڑا روک لیا اور گریگری کو کنکھیوں سے دیکھتے رہے گریگری نے اپنے ہی انداز سے گھوڑا گھومایا اور دوڑا کر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ پر وار کیا وار ایسا تھا جو لگتا تھا کہ روکانا جا سکے گا لیکن ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے وار روک کر گھوڑے کو گھومایا اور بڑی پھرتی سے وار کیا گریگری نے وار روک لیا اس کے بعد تلواریں ٹکراتیں اور گھوڑے اپنے سواروں کے پینتروں کے مطابق گھومتے مڑتے دوڑتے اور رکھتے رہے دونوں سالار شمشیر زنی کے استاد معلوم ہوتے تھے دونوں کے وار بڑے ہی تیز تھے اور ہر وار لگتا تھا کہ حریف کو کاٹ دے گا دونوں فوجیں اپنے اپنے سالار کو چلا چلا کرداد دے رہی تھی کبھی دونوں فوجیں یوں دم بخود رہ جاتیں جیسے وہاں کوئی انسان موجود ہی نہ ہو گریگری نے ایک وار کیا جو ابو عبیدہ رضی اللہ ونہو نے روک لیا ابو عبیدہ رضی اللہ ونہو وار کرنے لگے تو گریگری نے گھوڑا دوڑا دیا اور ابو عبیدہ رضی اللہ ونہو کے ارد گرد گھومنے لگا ابو عبیدہ رضی اللہ ونہو وار کرنے بڑھتے تو وہ رک کر وار رکنے کی بجائے گھوڑے کو پرے کر لیتا ابو عبیدہ رضی اللہ ونہو نے وار کرنے کی پوری کوشش کی لیکن وہ وار سے بھاگ رہا تھا ابو عبیدہ رضی اللہ ونہو اس کے پیچھے پیچھے اور اس کا پیچھا کرتے رہے اس نے گھوڑے کی رفتار تیز کر دی ابو عبیدہ رضی اللہ ونہو نے بھی رفتار بڑھا دی رومی لشکر پر تو خاموشی تاری ہو گئی لیکن مسلمانوں نے دادو تحسین کا شور برپا کر دیا رومی سالار مقابلے سے مو موڑ کر بھاگ گیا تھا گریگری نے گھوڑے کو ایک طرف موڑا اور رفتار تیز کر دی ابو عبیدہ رضی اللہ ونہو نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس کے قریب چلے گئے گریگری نے گھوڑا 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 کر ابو عبیدہ رضی اللہ ونہو کے سامنے کر دیا یہ اس کی چال تھی وہ بھاگ نکلنے کا دھوکہ دے رہا تھا دھوکہ یہ تھا کہ وہ اچانک گھوم کر ابو عبیدہ رضی اللہ ونہو پر وار کرے گا اور انہیں وار روکنے کی محلت نہیں ملے گی موریخ تبری اور بلازری نے لکھا ہے کہ ابو عبیدہ رضی اللہ ونہو چوکننے تھے اور گریگری کے دھوکے کو سمجھ گئے تھے گریگری فوراں گھوڑا پیچھے کو موڑ کر وار کرنے لگا تو ابو عبیدہ رضی اللہ ونہو کی تلوار پہلے ہی حرکت میں آ چکی تھی گریگری کی گردن موضوع زاویے پر تھی ابو عبیدہ رضی اللہ ونہو کا وار سیدھا گردن پر پڑا جس سے گردن کی ہٹیوں کا ایک جوڑ کٹ گیا اور گردن ایک طرف دھلک گئی گریگری گھوڑے سے گر پڑا مسلمانوں نے دادو تحسین کا غلغہ پارہ بپا کر دیا دستور کے مطابق ابو عبیدہ رضی اللہ ونہو کو گھوڑے سے اتر کر گریگری کی تلوار خواد اور ذرہ اتار لینی چاہیے تھی لیکن وہ گھوڑے سے نہ اترے کچھ دیر گریگری کو تڑپتا دیکھتے رہے جب اس کا جسم بحث ہو گیا تو ابو عبیدہ رضی اللہ ونہو نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اپنی صفوں میں آگئے ابن ولید ابو عبیدہ رضی اللہ ونہو کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے نہ رکے وہ گھڑ سوار دستے کے پاس چلے گئے جو انہوں نے اس روز کی جنگ کے لیے تیار کیا تھا آٹھ ہزار سواروں کے اس دستے کو دائیں پہلو پر عمر بن علاس کے دستوں کے عقب میں ایسی جگہ کھڑا کیا گیا تھا جہاں سے یہ دشمن کو نظر نہیں آسکتا تھا خالد رضی اللہ ونہو نے اپنی تمام فوج کو سامنے کا حملہ کرنے کا حکم دے دیا رومی سالار حیران ہو گئے تھے کہ مسلمان سالاروں کا دماغ جواب دے گا ہے کہ انہوں نے ایک ہی بار ساری فوج حملے میں جھونکتی ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی اپیسوڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری اپیسوڈ پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ کرنا مت بھولیے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراں ملتی رہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ